موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے صدر اول کی تاریخ میں کیا ہے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جنوری 1969 کے تلو اسلام میں آپ نے تاریخ اور قرآن کے عنوان سے جو شویزرہ لکھا ہے وہ مختصر ہونے کے باوجود بڑا پرمغز حقیقت کشاہ اور دین کے سمجھنے میں صحیح رانمائی دلہ دینے والا ہے ضرورت اس عمر کی تھی کہ آپ کم از کم ہمارے پہلے دور اہد محمد رسول اللہ واللہ زین معاہو کی تاریخ کے ان واقعات کو بھی سامنے لاتے جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں اور اس لئے اس قابل نہیں کہ انہیں صحیح تصدیم کر لیا جائے اگر آپ اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے تو مثال کے طور پر کچھ واقعات ایسے بیان کر دیجئے جن سے اس عمر کی وضاحت ہو جائے یہ چیز میری طرح اور بہت سے قرآن کیلئے بڑی فائدے کا موجب ہوگی تلو اسلام ہم اس سے متفق ہیں اور ایک اس چیز کی اہمیت کو کئی بار سامنے لات چکے ہیں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کم از کم قرن اول کی تاریخ کا جائزہ قرآن حکیم کی روشنی میں لیں اور ان تمام واقعات کو جو قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتے ہیں تاریخ سے خارج کر کے اسے اثر نو مرتب کریں لیکن یہ ظاہر ہے کہ اول تو یہ کام کسی ایک پھر دیا ادارے کے کرنے کا نہیں پوری ملت کے کرنے کا ہے اس لیے کہ یہ کوشش اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے جب اس قسم کی تاریخ مرتب ہو جانے کے بعد سابقہ قطب تاریخ کو ناقابل اعتماد قرار دے کر اس جدید تاریخ کو دنیا میں رائز کیا جائے اور یہ کام بین الملی حیثیت ہی سے ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی ادارہ اس کام کو از خود کرنا چاہے تو اس کے پاس بڑے وسیع ذرائع ہونے چاہیے ادارہ تلو اسلام کے پاس وہ ذرائع کہاں ہیں باقی رہا اس اہد کی تاریخ سے کچھ مثالیں پیش کرنے کا سوال سو اس کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نبی اکرم کی وفات کے بعد جو پہلا واقعہ تاریخ میں مذکور ہے بلکہ یوں کہیے کہ جس کا آغاز حضور کی حیات عرصی کے آخری لمحات میں ہی ہو گیا تھا وہی اس حقیقت کی بین مثالیں اس واقعے کو سامنے لانے سے پہلے تمہیدن اتنا سمجھ دینا چاہیے کہ قرآنی تعلیم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر انسان محس انسان ہونے کی حیثت سے واجب تقریم ہے مدارش کا میار انسان کا ذاتی جوہر اور حسن عمل ہے خون اور رنگ قبیلہ نصب قوم کے امتیازات یا نسلی تفاہر کا تصور یہ اکثر غیر قرآنی ہے ملت کے معاملات باہیمی مشورے سے تے ہونے چاہیے ملوکیت یعنی حکومت کے ورثہ میں ملنا غیر قرآنی تصور ہے خلیفہ کا انتخاب باہیمی مشورے سے ہونا چاہیے قرآن کی یہ تعلیم جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا یہی وہ تعلیم تھی جسے نبی اکرم زندگی بر عام کرتے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے رہے یہی وہ تعلیم تھی جسے صحابہ اکبار نے حاصل کیا تھا اور اس پر عمل پیرا رہے ان حقائق کی روشنی میں کیا کوئی شخص اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ یہی صحابہ رسول اللہ کی وفات کے چند ثانیے بعد بلکہ حضور کی وفات سے بھی پہلے خدا نہ کردہ ایسی روش اختیار کر لیں گے جو قرآن کی اس بنیادی تعلیم اور نبی اکرم کی حیاتِ طیبہ کے پورے پروگرام کے خلاف ہو حریف اس باب میں کیا کہتی ہے حضرت علی و مسئلہ خلاف بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اس بیماری میں جس میں آپ نے وفات فرمائی علی ابن عبی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا عبو الحسن رسول اللہ نے کس حال میں صبح فرمائی حضرت علی نے جواب دیا کہ الحمدللہ اچھی حالت میں صبح فرمائی ہے عباس بن عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کو لے گئے اور ان سے کہنے لگے خدا کی قسم تین دن کے بعد تم لا ٹھیک ہے غلام ہو گئے بہو خدا میرا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا میں خوب پہچانتا ہوں کہ عبدالمطلب کی اولاد کے چہرے مرتے وقت کیسے ہوتے ہیں چلو رسول اللہ کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی اگر ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے سوا دوسرے لوگوں میں ہوئی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور آپ جانشین کو ہمارے حق میں وسیعت فرما دیں گے اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا اس عمر کی تمہیں ہمارے سوا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہے عباس نے فرمایا کہ میرا خیال خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا اس پر علی نے کہا کہ خدا کی قسم اس بارے میں اگر ہم نے رسول اللہ سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر ہمیں حکومت کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ سے ہرگز نہیں پوچھوں گا صحیح بخاری جلد دو صفحہ چھے سو انتالیس اس روایت سے ظاہرے کے تاریخ کی روح سے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ کی جانشینی کے سوال بنو حاشم میں سے حضرت عباس اور حضرت علی کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا حضرت علی مطمئن تھے کہ خلافت کسی اور کے پاس نہیں جائے گی لیکن حضرت عباس کا انداز کچھ اور تھا اس لئے وہ اس بارے میں نبی اکرم سے تصریح کرا لینا ضروری سمجھتے تھے اس پر حضرت علی کی طرف جو جواب منصوب کیا گیا ہے وہ قابل غور ہے یعنی بخدا اگر اس بارے میں ہم نے رسول اللہ سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ ہمیں کبھی بھی حکومت نہیں دیں گے اب آگے بڑھئے رسول اللہ نے رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ نے اپنے جانشن کے مطالق کوئی وسیعت نہیں فرمائی امت کو پہلی مطبع امیر ملت کے انتخاب سے واسطہ پڑا رسول اللہ کے حنوز تجہیز اور تکفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ سکیفہ بنی سعیدہ میں انصار کا ایک استعمال ہوا جس میں حضرت سعید بن عبادہ کو خلافت کا امیدوار قرار دیا گیا وہیں یہ تجویز بھی سامنے لائی گئی کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک قریش مہاجرین میں سے اس وقت مہاجرین حضرت ابوبکر حضرت عمر اور دیگر صحابہ بھی وہاں تشریف لے گئے اس اجتماع کی جو روداد تاریخ نے بیان کی ہے اس میں کہا گیا کہ حضرت عباب بن منظر نے حضب زل تقریر فرمائی اے انصار امارت اپنے ہاتھوں ہی میں رکھو کیونکہ لوگ تمہارے مطی ہیں کسی شخص میں یہ جررت نہ ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھا سکے یا تمہارے رائے کے خلاف کوئی کام کر سکے تم اہلِ عزت و سروت ہو تم تعداد و تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو تم بہادر اور دلیر ہو لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف لگے ہوئیں ایسی حالت میں تم ایک دوسرے کی محلفت کر کے اپنا معاملہ خراب نہ کرو یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں زیادہ سے زیادہ ریایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آمیر ہم میں سے اور ایک ان میں سے اس کے جواب میں حضرت عمر کی طرف حضبِ ذل تقریر منصب کی گئی ایک میان میں دو طلوانیں جمع نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم عرب تمہیں آمیر بنانے پر ہرگز رضا مند نہ ہوں گے جب رسول اللہ تم میں سے نہ تھے ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جن میں رسول اللہ مبوس ہوئے تھے تو انہیں کوئی اتراز نہ ہوگا اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائل ظاہرہ و براہین کاتیا ہوں گے رسول اللہ کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے جگڑا کر سکتا ہے جب ہم آپ کے جانسار اور اہلِ اشیرہ ہیں اس معاملے میں ہم سے جگڑا کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار گناہوں سے آلودہ اور ہلاکت کے گڑے میں گرنے کیلئے تیار ہو دوسرے مقام پر ہے کہ حضرت ابو بکر کی طرف سے یہ حدیث پیش کی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آئیمہ من قریش یعنی خلافت قریش میں رہے اس پر انصار خاموش ہو گئے اور ابو بکر خلیفہ منتخی پر لئے گئے آپ غور کیجئے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے اہل خاندان ہیں اس لئے خلافت کے ہم اقدار ہیں اور پھر یہ حدیث کے خلافت قریش میں رہے گی کس طرح قرآن کی اس بنیادی تعلیم کے خلاف جاتی ہے جس کے عملی تبلیغ نبی اکرم ساری عمر فرماتے رہے اور آگے بڑھئے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ حضرت ابو بکر کی بیعت کیلئے حجوم کر کے آگے بڑھنے لگے تو انصار میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ساتھ تمہارے پاؤں کے نیچے نہ روندے جائیں اس پر حضرت عمر نے کہا وہے ہی روندے جانے کے قابل اللہ اسے ذلت نصیب کرے تاریخ میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت سعید نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی وہ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے اور نہ ان کے ساتھ شامل ہو کر حج کے حرکان بجالاتے یہ ہے ہماری تاریخ کی روز سے باہمی تعلقات کا نقشہ ان صحابہ کا جن کے مطالق قرآن یہ سرٹیفیکٹ دیتا ہے کہ آشد دواؤ علی کفاری روہماؤں بینہم وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بہت ہمدر تھے حضرت علی کا موقف یہ تو رہی اس اجتماع کی روئیداد اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے مطالق حضرت علی اور دیگر ارباب بنو حاشم کرد عمل تاریخ کی روز سے کیا تھا ہی کل اپنی کتاب میں لکھتا ہے یاکوبی نے بیان کیا ہے کہ مہاجرین و انصار میں سے ایک جماعت نے ابو بکر سے بیت نہیں کی اور ان کا محلان علی بن عبی طالب کی طرف سا ان میں عباس بن عبد المطلب فضل بن عباس زبیر ابن العوام ابن العاص خالد بن سعید مقداد بن عمر سلمان فارسی ابو سرغفاری عمار بن یاسر براہ بن عارف اور ابی بن قاب رضی اللہ عنہم شامل تھے ابو بکر نے عمر بن خطاب ابی عبیدہ ابن الجرح اور مغیرہ بن شعبہ سے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا ہے انہوں نے حضرت صدیق کو عباس ابن المطلب سے ملاقات کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ ابو بکر نے ایسا ہی کیا صدیق اکبر نے اپنی طویل گفتگمی حضرت عباس سے کہا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اس عمر خلافت میں آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو برابر ملتا رہے کیونکہ آپ بہرحال رسول اللہ کے چچائیں یاکوبی نے حضرت عباس کی گفتگو بیان کرتے ہوئے ان کا یہ جواب نکل کیا ہے اگر حکومت ہمارا حق ہے تو ہم اس پر راضی نہیں کہ کچھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے جسے یاکوبی اور دوسرے بہت سے مرخین نے نکل کیا ہے اور یہ روایت آج تک برابر مشہور چلی آ رہی ہے کہ مہاجرین و انسار کی ایک جماعت حضرت فاطمہ کے مکان میں حضرت علی کے پر جمع ہوئی جو حضرت علی سے بیعت کرنا چاہتی تھی ان میں خالد بن سعید بھی تھے جنہوں نے فرمایا خدا کی قسم لوگوں میں کوئی بھی محمد کی جانشینی کا تم میں سے زیادہ حقدر نہیں ابو بکر عمر کو حضرت فاطمہ کے مکان میں ان لوگوں کے اجتماع کی خبر ہوئی تو وہ ایک جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے حضرت عمر نے ان کو پکڑ کر پچھار دیا اور ان کی تلوار توڑ ڈالی اور یہ لوگ مکان کے اندر گز گئے حضرت فاطمہ نکلی اور انہوں نے پکار کر کہا خدا کی قسم تم لوگ یا تو باہر نکل جاؤ ورنہ میں اپنے بال پرگندہ کر کے خدا کے سامنے فریاد اور زاری اور بدعا کروں گی حضرت فاطمہ کی اس دھمکی پر گھر میں جس قدر لوگ تھے سب ایک دھم باہر نکل گئے یہ لوگ کچھ دن تک تو یوں ہی رہے پہ یکے بعد دیگر آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے چلے گئے مگر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال تک یعنی چھ ماہ تک بیعت نہیں کی اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں چالیس روز کے بعد انہوں نے بیعت کر لی تھی حضرت علی اور بنو حاشم کے تخلف کے بارے میں جو روایت سب سے زیادہ مشہور اور شایع اور ذائع ہے یہ وہ روایت ہے جسے ابن قطیبہ نے اپنی کتاب الامامت والسیاست میں بیان کیا ہے اسے اور اسی قسم کی دوسری عوایتوں کو ان کے معاصرین اور متاخرین نے بھی بیان کیا ہے وہ روایت یوں ہوئے کہ حضرت عمر ایک جماعت کے ساتھ ابوبکر کی بیعت کی تکنیل کے بعد بنو حاشم کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ باہر نکل کر جیسا کہ تمام لوگوں نے بیعت کر لی ہے وہ بھی بیعت کر لیں بنو حاشم اس وقت حضرت علی کے مکان میں مجتمع تھے بنو حاشم اور ان کے تمام عام نواوں نے عمر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ زبیر بن العوام ہاتھ میں تلوار لیے عمر اور ان کے ساتھیوں کی طرف نکلے عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو پکڑ لو چنانچہ لوگوں نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور انہوں نے جا کر بیعت کر لی علی ابن عبی طالب سے کہا گیا کہ ابوبکر سے بیعت کر لو علی نے جواب دیا میں تم سے بیعت نہیں کر سکتا تمہاری بنسبت میں عمر خلافت کا زیادہ حق دار ہوں اور تم لوگوں کو مجھ سے بیعت کرنا چاہیے تم لوگوں نے یہ عمر خلافت انسار سے لیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب قرابت سے استعدال کیا ہے تم لوگ اہل بیعت سے خلافت کو غزبن چھیننا چاہتے ہو کیا تم نے انسار سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی نسبت خلافت کے اس لئے زیادہ حق دار ہو کہ تم محمد میں سے تھے اسی بنا پر انہوں نے تمہیں قیادت ہو امامت صوب دی لہٰذا اب میں بھی تمہارے خلاف اسی دلیل سے استعدال کرتا ہوں جس دلیل سے تم نے انسار کے مقابلے میں استعدال کیا تھا ہم زندگی اور موت ہر دو حال میں رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں اگر تم میں ایمان ہے تو انصاف سے کام لو ورنہ اس ظلم کے نتیجے کے لئے تیار رہو اور وہ نتیجہ تم جانتے ہو حضرت عمر نے کہا جب تک تم بیعت نہ کر لو تمہیں یوں نہیں چھوڑا جا سکتا حضرت علی نے گرمی اور شدت کے ساتھ جواب دیا اونٹنی کا دودھ دوھ لو آدھا تمہیں مل جائے گا اور آج اس کا تن باندھ کر چھوڑ دو تاکہ کل باقی کل مل جائے ابو بکر کو ڈر ہوا کہ ان کی تیز کلامی کہیں شدت اختیار نہ کر لے لہٰذا وہ دونوں کے بیچ میں آ گئے اور حضرت علی سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجرح حضرت علی کے پاس گئے اور نرمی سے ان کو سمجھایا اور کہا بھئیہ تم نو عمر ہو یہ لوگ تمہاری قوم سے کے بوڑے ہیں نہ تمہیں ان جیسا تجربہ ہے نہ معاملات کی پہچان ہے میں یقینا یہ سمجھتا ہوں کہ عمر خلافت کے لئے ابو بکر تم سے زیادہ کبھی اہل اور موضوع شخص ہیں لہٰذا اس عمر کو تم انہی کے حوالے کر دو اگر تم زندہ رہے اور تمہاری عمر نے وفا کی تو اس میں شبہ نہیں کہ تم فضل دین علم فہم سبقتل اسلام نصب اور قرابت کے ادواز ہر طرح اس کے اہل ہو اس پر حضرت علی برا فروختہ ہو کر بولے معجلین کی جماعت اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو عرب پر محمد کی سلطنت کو اس کے گھر اور اس کے مقزن سے نکال کر اپنے گھروں اور اپنے حفاظت خانوں میں نہ لے جاؤ اور سلطنت والوں کو ان کے مقام اور حق سے نہ ہٹاؤ خدا کی قسم اے مہاجرین ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ ہم اہلِ بیعت ہیں اور جب تک ہم میں کتاب اللہ کے پڑھنے والے رسول اللہ کی سنتوں کو جاننے والے عمر رائیت کا لحاظ رکھنے والے ان سے برائیوں کو دور کرنے والے ان کے درمیان مسابات کے ساتھ اموال کو تقسیم کرنے والے موجود ہیں ہم ہی عمر خلافت کے مستحق ہیں خدا کی قسم خلافت ہم ہی میں ہے تم لوگ خواہشات کے پیروی کر کے اللہ کی راہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ کہ اس طرح تم حق سے دور ہوتے چلے جاؤ گے روات کا بیان ہے کہ بشر بن سات اس گفتگو کے وقت موجود ہے انہوں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا اے علی اگر انسان نے یہ باتیں ابو پکر کے ساتھ پر بیعت کر لینے سے پہلے سن لی ہوتی تو وہ کبھی تمہارے بارے میں اختلاف نہ کرتے حضرت علی یہاں سے غصے میں بھرے ہوئے نکلے اور رات کے وقت حضرت فاطمہ کو ایک سواری پر سوار کر کے ساتھ لیا اور انسار کی مجدس میں گھومنا شروع کر دیا حضرت فاطمہ نے انسار سے مدد مانگی تو وہ جواب میں کہتے تھے رسول اللہ کے ساتھ جادی ہم اس شخص ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اگر تمہارا شہر اور چچرہ بھائی ابو بکر سے پہلے آ جاتا تو ہم اسے ہر کس نہ چھوڑتے حضرت علی کا غصہ اس جواب پر اور بھی تیز ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا کیا میں رسول اللہ کو بلا دفن گھر میں چھوڑ کر چلا آتا اور سلطنت کے لئے لوگوں سے جگڑتا پھرتا اس پر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابو الحسن علی نے وہ ہی کچھ کیا جو ان کو زیبہ تھا اور لوگوں نے وہ کچھ کیا جس کا خدا کو جواب اور حساب دیں گے اس واقعے کے مطالق بخاری محض بزل روایت ملتی ہے حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھے ماہ تک زندہ رہی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر حضرت علی نے رات کو ان کو دفن کر دیا اور ان کے انتقال کی ابو بکر کو اطلاع نہیں دی ملکہ خود ہی نماز پڑھ لی اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی لوگوں کی نگاہوں میں حضرت علی کا ایک خاص اوقع رہا لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی سے انہیں محسوس کیا کہ لوگوں کے چہرے اب بدل گئے ہیں تو اب انہوں نے ابو بکر سے صلاح کر لینے اور بیعت کرنے کی خواہش کی ان چھے ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی چنانچہ انہوں نے ابو بکر کے پاس پیغام بیچا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے مگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ آئے حضرت علی کو یہ بات گوارہ نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر کو ساتھ لائیں اس پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم آپ ان کے ہاں تنہا نہیں جا سکیں گے اس پر حضرت صدیق نے کہا کہ تم سمجھتے ہو وہ میرا کیا کر لیں گے خدا کی قسم میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا چنانچہ صدیق اکبر تشریف لے گئے تو حضرت علی نے خطبہ پڑا اور فرمایا ہم آپ کی فضیلت کو اور جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا اسے پہچانتے ہیں اور کسی بلائی پر جو آپ کو حق تعالیٰ عطا فرمائے ہم حضرت نہیں کرتے لیکن تم نے عمر خلافت میں ہمارے خلاف اس طرح دات سے کام لیا ہے ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ سے ہماری قربت کی وجہ سے ان میں ہمارا حصہ ہے سورگ نماز پڑھنے کے بعد ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھے خطبہ دیا اور بیت سے حضرت علی کے تخلف کی صورت کو بیان کیا اور جو عذر انہوں نے بیان کیا تھا اسے پیش کیا پھر مقفرت کی دعا مانگی اور اس کے بعد حضرت علی نے خطبہ پڑا اور حضرت ابو بکر کے حق عظمت کا بیان کیا اور کہا کہ انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ ابو بکر سے کسی حسد کی بنا پر نہیں کیا اور نہ فضیلت سے انکار کی بنا پر جو خدا نے ہونے دی ہے بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ عمر خلافت میں ہمارا حصہ ہے اور ابو بکر نے ہمارے خلافت اس تبدات سے کاملی ہے لہٰذا ہم اپنے دلوں میں ناراض تھے قطع نظر اس کے یہ تاریخی روایات صحبہ کبار کے باہی میں تعلقات کے متعلق کس قسم کی تصویر پیش کرتی ہیں اور طلب بات یہ ہے کہ ان کی روح سے ایک طرف معاجرین انسار کے مقاملے میں کرتے ہیں کہ الائیم مام من قریش تو دوسری طرف خود قریش میں سے حضرت علی اپنے حق خلافت کی تعاید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے قرابت کی بنا پر انہیں خلافت بطور استحقاق ملنی چاہیے اور جن لوگوں نے انہیں ان کے حق سے محروم کیا ہے وہ مستبد اور غاسب ہیں یہی وہ غصب اور استبداد ہے جس کی بنا پر تاریخ یا نیشیہ حضرات کی روایت یہاں تک کہتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بجز مادود چند حضرات جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تمام صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے اس کے مطالق ممکنے سننے حضرات کہہ دیں کہ یہ روایت تا سبرمہمی ہے لیکن اس کا کیا جواب کہ خود بخاری میں بھی حضب زل روایت موجود ہے حضرت ابن عباس آزد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ برانہ بدن بغیر خطنہ کے حشر کیے جاؤ گے آپ نے یہ آیت پڑی اور قیامت کے دن سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم ہیں اور اس دن میرے چند صحابہ بائیں جانم یعنی جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں پھر اللہ فرمائے گا یہ لوگ اپنے پچھلے دین پر لوٹ گئے تھے اور اس دن جب سے آپ ان کے پاس سے جدہ ہوئے پس میں کہوں گا جیسا کہ نیک بندے یعنی عیسیٰ نے کہا تھا کنت علیہم شہیدن ماں دم تو پیہم یہ ہیں چند مثالیں ہمارے تاریخی زخیرہ میں سے صرف ایک واقعے کے مطالق جو رسول اللہ کی وفات کے فوری بات پیش آیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد کے واقعات کے مطالق اس تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوگا اور یہ ہے وہ تاریخ جسے قرآن کے مقابلے میں دینی معاملات میں بحثیت سنت بیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں تو لوگ اسلام کا اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ایمان اور حضور کے صحابہ اکبار کے مطالق یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق بسر کی ہوگی لہٰذا اگر ہماری تاریخ میں کوئی ایسی بات ان کی طرف منصوب کی گئی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم بلا تعامل کہہ دیں گے کہ تاریخ کا بیان غلط ہے انہوں نے کبھی ایسا کیا یا کہا نہیں ہوگا اور ہمارا یہی وہ جرم ہے جس کی بنا پر ہمیں منکر حدیث اور نہ معلوم کیا کچھ نہیں کہا جا رہا اور فرمایے کہ ہم بحاری کی اس حدیث کو کس طرح تر صحیح تصدیم کر لیں کہ حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکبر کی ایک جماعت ماذا اللہ ماذا اللہ دین سے مرتد ہو گئی تھی ہم کہاں سے وہ جگل لائیں جو یہ کچھ سن کر شک نہ ہو جائے یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور تاریخ کے مقابلے میں قرآن کو سندگ ماننا چاہیے اور کسی مروج عقیدہ یا عمل کے لئے تاریخ کو بطور حجت پیش نہیں کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم قرآن اول کی تاریخ کا قرآن کی روشنی میں تنزیہ کر کے اسے اجسر نو مرتب نہیں کرتے نہ دین کے صحیح عملی شکل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ نظرات کے صحیح صیرت لیکن جمعہ تو تقلید کا برا ہو کہ جو شخص اس قسم کی آواز بلند کرتا ہے اسے ملحد و بیدین قرار دے دی جاتے ہیں اندیس سو انسٹیس میں خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی درجہیں لاہور سیکھ صاحب لکھتے ہیں پللل اسلام کی حال کے اشاعت میں آپ نے تاریخ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول دیئیں میں خود تاریخ کا طالب علم ہوں میں جب اپنی تاریخ کی ان مقامات پرورڈ کرتا تھا تو ذہن میں اس قدر جنے پیدا ہوتی تھی کہ بیان سے باہر آپ نے صرف ایک واقعہ پر اختفاق کیا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے واقعہ لیکن جو جو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ الجینے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں مثلا میں تاریخ کی روشتی میں یزید کی واقعہ کبھی نہیں سمجھ سکا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکہ جو کسطن دنیا پر حملہ کرے گا وہ بکشہ ہوا ہے تاریخ میں بتاتی ہے کہ جس لشکہ نے سب سے پہلے کسطن دنیا پر حملہ کیا اس کا سپیسالہ یزید ابن معاویہ تھا اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عباس حضرت امام حسین جیسے چلیل القدر صحاب بحیثیت سپاہی شریک تھے خود صحیح بخاری کے شعرے خص کلانی نے لکھائی کہ یہ حدیث جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے امیر معاویہ و یزید کی منقبت میں ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر صحیح بحاری کی یہ حدیث صحیح ہے اور جو حضرت علم حدیث میں سند مانے جاتے ہیں ان کا اصرار ہے کہ بحاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں تو پھر جس شخص یزید کی بکشش کیا خود رسول اللہ یقین دلائیں اس کے خلاف ہم لوگ یعنی اہل سنت والجماعت کس طرح لبکشائی کر سکنے کی جورت کر سکتے ہیں یہ بات میرے دل میں مدت سے کھوٹکتی چلی آ رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے یزید کی خلافت کے مطالق ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسے اسلام کی جڑ کٹ گئی اور عزت امام حسین نے اس کے خلاف آواز بلند کر کے دین کی گرتی ہوئی عمارت کو سمال لیا چنانچہ خواجہ مہین و دن اجمری اس سنت میں فرماتے ہیں حقہ کے بینا ہے لا الہ حاست حسین لیکن دوسری طرف ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی بیعت میں کم از کم دو اڑای سو صحابہ شریک تھے اور باقی تابعین حضرات تھے جن حضرات نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا ان کی تدہت شاید ان سے بھی کم ہو جنہوں نے مثلاً حضرت ابوبو کا صدیق کی بیعت میں شریکت نہیں کی تھی اب سوال یہ ہے کہ اگر یزید کی خلافت سے اصولاً اسلام کی جڑ کٹتی تھی یا انفرادی طور پر وہ ایسا فاسق و فاجر تھا جیسا کہ بتایا جاتا ہے تو پھر اس قدر صحابہ اور تابعین حضرات نے اس کی بیعت کی طرح کر لی اگر ہم یزید اور اس کی خلافت سے مطالق وہی عقیدہ رکھیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تو پھر ان تمام صحابہ اور تابعین حضرات کے مطالق کیا کہا جائے گا جنہوں نے اس کی بیعت کی تھی اور اگر ان حضرات کے اس فیصلے اور عمل کے مطالق سمجھا جائے کہ وہ حق کے مطابق تھا تو پھر ہم یزید کے خلاف کس طرح لبکشوائی کر سکتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان حضرات نے مجبوراً بیعت کی تھی ان حضرات رضی اللہ عنہم کی سیرت کے مطالق جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اگر سوال کوئی فروعی سا ہوتا تب بھی شاید اس بات سے چشم پوشی کر لی جا سکتی لیکن اس سوال ایسا اہم تھا جس پر خود اسلام کی عمارت کے قائم رہنے اور گر پڑھنے کا دار و مدار تھا ایسے اہم سوال کے مطالق یہ سمجھ دینا کہ ان تمام حضرات نے ڈر کے مارے بیعت کر لی اور جورت ایمانی کا ثبوت صرف چند اپراد حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے دیا صحابہ کبار و تابعین کے مطالق جس قسم کا تصور پیدا کرتا ہے وہ ظاہر ہے میرے دل میں ان تمام حضرات کی بڑی عظمت اور عقیدت ہے اس لیے میں تو اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا لیکن دوسری طرف مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر ان حضرات کے اس عمل یعنی یزید کی بیعت کر لینے کو حق بجانی پرار دیا جائے تو پھر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے مطالق کیا کہا جائے گا میرے دل میں ان کے بھی ویسی ہی عظمت اور عقیدت یہ ہیں وہ انجنے جن میں میں ایک مدد سے گرفتار ہوں اور جن کا کوئی حل میری سمجھ میں نہیں آتا ہے شیعہ حضرات نے اپنے لئے اس انجن کا حل نکال لیا ہے یعنی انہوں نے یہ عقیدت اختیار کر لیا کہ امام بھی رسول کی طرح خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہوتا ہے اور یہ امامت حضرت علی اور آپ کے ولاد میں رہنی تھی جن لوگوں نے ان حضرات میں سے کسی کی بھی امامت کا انکار کیا ان کا انکار ایسا ہی تھا جیسا نبوت کا انکار لہٰذا ایسے لوگ حق پر نہیں ہو سکتے اس میں نہ امت کے متخب کرتا خلیفہ کا سوال ہے نہ باپ کے بعد وراثت میں خلافت پانے کا سوال حتیٰ کہ اس میں نہ کسی خلیفہ کے فاسق و فاجر ہونے کا سوال ہے نہ سوال ہے اور متقی ہونے کا سوال شیعہ حضرات نے اپنے لیے یوں راستہ صاحب پھیلیا لیکن ہم سننی جو اس حقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے اس الجن سے کس طرح نکلیں جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے میں شکر گزار رہوں گا بناہ کرم اس مشکل مسئلے کے حل کی کوئی صورت بتا دیں تلو اسلام جب تک ہماری تاریخ وہی رہے گی جو اس وقت تک ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے اس الجن اور اس قسم کی سینکڑوں الجنوں کا کوئی حل پیش نہیں کیا جا سکتا ان مشکلات کا علاج وہی ہے جسے ہم ایک مدد سے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی یہ کہ ہم اپنی تاریخ کو حد سر نو مرتب کریں اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقین مانئے ہم اپنی آنے والی تعلیم یا عفتہ ناصلوں کو کبھی اسلام پر مطمئن نہیں کر سکیں گے ہماری تاریخ اس وقت تک ساتھ دے سکتی تھی جب تک ہم نے قوم کے لئے سوچنا حرام قرار دے رکھا تھا ہماری نئی نسلوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے اور انہیں اس سے کوئی قوت باز نہیں رکھ سکتی اگر ہم نے ان سوچنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا جیسا کہ ہم جولہ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری یہی تاریخ اسلام کی صحیح تعلیم کی مذہر ہے تو وہ اس قسم کی اسلام کو دل میں جگہ دینے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوں گے ہمارے عرباب مذہب کو اس خطرے کا کوئی احساس نہیں وہ ان مغرب زدہ ملہدین کا علاج گیالیوں کے سوا کچھ اور جانتے ہی نہیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قوم میں غور و فگر کی صلاحیت اور عادت پیدا نہ ہو اس لئے کہ وہ کبھی اس پر آمدہ نہیں ہو سکتے کہ ہماری تاریخ کو کوئی ہاتھ تک لگا بھی سکے یہ کام اسلامی حکومت کے کرنے کا ہے دیکھیں یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے اور کب آتی ہے آباز اے حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے مسکین والاکم اماندہ دری کشم کش اندر اونی سون سٹی سے موسیقی موسیقی موسیقی